موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم چند روز سے حضرت آدم علیہ السلام کی تقلیق پر پھر جنت میں ان کے قیام پر پھر شیطان کے حملے پر اور پھر جنت سے نکال دیے جانے پر بات کر رہے تھے آج کا پروگرام اسی کی آخری کڑی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور جب حضرت ہوا کو اکٹھے جنت عطا فرمائی اور انہیں دونوں کو آپس میں بہت خوش دیکھا اسے پہلے کہ حضرت آدم تنہا تھے اداس تھے اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ نصیحت فرما بھی دی تھی تو ان کا نہ اس درخت کی طرف نہ کسی اور چیز کی طرف کوئی دھیان گیا اور نہ ہی شیطان نے بہکایا جو ہی حضرت ہوا حضرت آدم کے ساتھ ملتی ہیں اور دونوں خوش اور بہت زیادہ سکون کے ساتھ اتمنان اور راحت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی دل لگا کے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تنہائی بھی ختم کرتے ہیں محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو اب شیطان کو بدلہ لینے کی سوچتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں کے لئے یہ پیغام چھوڑتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شیطان جو تمہارا کھلن کھلا دشمن ہے یہ کہیں کسی صورت میں بھی تمہیں بہکا دے الفاظ کیا ہے فَلَا يُخْرِ جَنَّكُ مَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَ سورہ طاہا کی آیت ہے وان وان سیون ایک سو سترویں آیت کہ دیکھو ایسا ہرگز ہونا نہیں چاہیے کہ یہ شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے اور اگر اس نے تمہیں جنت سے نکلوا دیا تو پھر تمہیں شخص مشکت محنت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا پھر تمہیں محنت اور مشکت برداشت کرنی پڑے گی ابھی تو آرام کی زندگی ہے تم جب تک چاہو یہ آرام کی زندگی چلتی رہے گی لیکن اگر تم نے اپنے دشمن کو نہ پہچانا جو کہ شیطان ہے اور اس کو دکھا بھی دیا بتا بھی دیا اور سیدنا آدم علیہ السلام اس پورے مقالمے اور مناظرے میں سامنے ہیں جب شیطان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور دھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے یہاں تک کہ محنت اور مشکت والی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اگر اس کی باتوں میں آگئے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ ایسا کرے گا یہ شیطان آپ سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن آپ ایسا کیجئے گا نہیں ہرگز مہنے ہی ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو بہکا دے آپ کو آپ سے کوئی ایسا کام کرا دے جو رب کو پسند نہ ہو اور اگر ایسا ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا تو پھر آپ مشکل میں آ جائیں گے آپ کی زندگی محنت اور مشکت کی زندگی ہوگی اب جیسی فراغت اور خوشی والی نہیں ہوگی یہاں تک کہ شیطان بیسٹ فرینڈ بن گیا بہکا گیا قسمیں کھا کھا کے خیر خواہی کی دوست بن بن کے اس نے اس بات پر تیار کر لیا اور حضرت آدم بھی بھول گئے کہ اللہ تعالی نے یہ والی بات یہ تنبیح کی تھی اور یہ بھولنا بھی پہلی بار ہوا یعنی کائنات میں پہلی بار جو کوئی بھولا تو ہمارے باپ حضرت آدم بھولے اب اس کے بعد جو باتوں میں آنے کا سلسلہ ہوا تو وہ بھی پہلی بار ہوا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا آئیں وہ بھی ہمارے ماں اور ہمارے باپ آئے اور اس کی باتوں میں آگئے پھر قسمیں کھائیں خیرخواہی کی دوست بن کر تو یہ بھی پہلی بار ہوا کہ قسموں پہ بھروسہ کیا جب کوئی قسم اٹھا کے بات کرے اس پہ یقین آجاتا ہے تو یہ بھی ہم نے اپنے باپ دادہ سے اپنے باپ حضرت آدم اور اپنی ماں حضرت ہوا سے لیا ابھی اس کی باتوں میں آگئے اور لمحے بھر کوئی یہ بھول گئے کہ اللہ تعالی نے اسی سے ڈرائیا ہوا تھا اسی کی تنبیح کیوئی تھی اور اسی درخت سے روکا تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی اور خود اللہ تعالی کو بھی اس بات کا یقین تھا اور ہے کہ انہوں نے نافرمانی نیت سے نہیں کی نافرمانی ہو گئی بہکاوے میں آگئے لیکن ایسا چاہا نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام نے یا حضرت ہوا نہیں بہرحال وہ شیطان کی باتوں میں آگئے جو ہی باتوں میں آئے تو سطر اتر گئی جنت کی پوشاک اتر گئی بے سطر ہو گئے برہنہ ہو گئے اور اپنے تن کو ڈھاپنے کے لیے انہوں نے جنت ہی کے درختوں کے بڑے بڑے پتے کاٹے اتارے توڑے اور اپنے آپ کو لپیچنے لگے چھپانے لگے انہیں احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے ایسا پہلے نہیں تھا انہیں شرم محسوس ہوئی یہ شرم بھی پہلی بار محسوس ہوئی ننگا بدن ہو گیا تو یہ ننگا بدن بھی پہلی بار ہوا تو یہ سارا کچھ پہلی 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 بار چونکہ یہ تجربے میں آنا بھی تھا اور ہونا بھی تھا اب اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی آیٹ 23 میں فرماتے کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے کیا میں نے تم دونوں کو بتایا نہیں تھا میں نے تم دونوں کو روکا نہیں تھا اس درخت کے قریب بھی مت جانا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ شیطان تمہارا کھل کھلا دشمن ہے اللہ الاعلان دشمن ہے اس نے تو تمہیں بہکانے کی قسم کھا رکھی محلت مانگ رکھی قیامت تک تمہارے مرنے کے بعد جی اٹھنے تک یہ تمہیں بہکاتا رہے گا یہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا میں نے تو تمہیں یہ سب کچھ اور یہ تو سب کچھ تمہارے سامنے ہوا تھا پھر میں نے بھی تمہیں روکا تھا پھر کیا ہوا تو حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں کو احساس ہو گیا کہ ان سے انجانے میں اللہ کی نافرمانی کروا دی اس شیطان نے حضرت آدم سجدے میں گر گئے حضرت ہوا سجدے میں گر گئے اور دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفوسنا مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں یہ بات کہتے اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ سورہ بقرہ میں آیت 37 اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ دونوں پچھتا گئے دونوں پریشان ہو گئے دونوں ڈر گئے اب کیا کریں یہ تو اس نے نافرمانی کرا دی یہ تو اس نے وہی کرا ہے جس سے اللہ نے روکا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم وہ کر رہے تھے ہم اس کی باتوں میں آ گئے اس کی باتوں میں آنا بھی انہیں پتہ نہیں چلا بہکاوہ سمجھنا اس کی باتوں کو پتہ نہیں چلا اس کی قسموں پر یقین کر لینا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ دوست ہے یا دشمن دونوں پچھتا گئے دونوں توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن دونوں کو معلوم نہیں تھا اب یہ بھی پہلی بار ہے آدم کی غلطی یہ بھی پہلی ہوئی اب توبہ کیسے کرنی ہے وہ بھی نہیں آتی تو توبہ بھی پہلی بار آدم ہی نے کی اور اللہ تعالی نے خود سکھائی عزیزانِ گرامی بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا ماں کو کسی بات پر خفگی ہو یا بچہ کچھ غلط کرے تو بچے کو سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کرنا ہے تو پہلے ماں اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے پھر ماں اس کو سمجھاتی ہے میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا یہ غلط بات ہے مگر تم نے غلط کیا اب میں تم سے خفا ہوں پھر ماں بچے کو کہتی ہے تم نے مجھے سوری کرنا ہے تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے پھر بچہ وہی کرتا ہے پھر ماں اسے واپس لپٹا لیتی ہے میرا بچہ کتنا اچھا ہے اسے میری بات مانی ہے میں نے اسے سمجھایا تھا اسے بھول گیا تھا اس نے پھر وہ غلط کیا بچہ ہے نا نادان ہے پھر اس کے بعد میں نے اسے سمجھایا کہ مافی مانگنے ہے سوری کرنا ہے جو ہی بچہ مافی مانگتا ہے ماں کو ٹوٹ کے پیار آتا ہے اور مافی مانگنا ماں سکھاتی ہے سوری کرنا بھی ماں سکھاتی ہے پھر اس کے بعد نتیجے میں پیار کرتی ہے تو بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب جب بھی مجھ سے غلطی ہوگی میں نے ماں کو ایسے منانا ہے اور یہ ہماری فطرت ہمارے رب نے بنائی ہے اور یہ جو ماں والی ممتا ہے یہ رب کا وہی سنت وہی اصول چلا آ رہا ہے ویسے بھی اس دنیا میں جب بھی اب یہ ماں بچے کی بات نہیں ہے یہ خالق مخلوق کی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو دوسرے کا غصہ آدھا کم ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یوں ہی کہتے ہیں کہ میری تو کوئی غلطی نہیں غلطی آپ کی ہے آپ نے برا کیوں آنا یا آپ نے مجال کیسے کی ناراض ہونے کی خفا ہونے کی تو غصہ چار گناہ بڑھ جاتا ہے شیطان میں اور آدم میں بنیادی فرقی ہے حضرت آدم ہمارے باپ ان سے غلطی ہو گئی اللہ تعالی نے نہ صرف انہیں الفاظ سکھائے معافی کیسے مانگنی ہے مجھے کیسے منانا ہے پھر ماننے کے بعد میں تمہیں اور رتبہ بلند دوں گا اور وہ مجھے کیسے دینا ہے مجھے میرا پیار کیسے بڑھانا ہے میری رحمت کو کیسے جوش میں لانا ہے اور مقابلے میں شیطان نے بھی نافرمانی کی اس سے بھی اس بات کو یوں کہا جاتا اس سے بھی غلطی ہو گئی تھی نافرمانی ہو گئی تھی اب اس نے اپنی نافرمانی کو اونر کیا اس نے اس پہ ڈھٹائی کی اس نے اس پہ نہ صرف یہ کہ وہ جمع رہا بلکہ اس نے دوسرے کو مد مقابل کو خود اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا آپ کی غلطی ہے میں بہتر تھا آپ نے کم تر کو مجھ سے زیادہ رتبہ دیا کیوں دیا بحث پہ اتر آیا لوجکس نکالنے لگا اپنی غلطی پہ پکا ہو گیا ڈھیٹ ہو گیا یہ شیطانی صفت ہے اگر وہ بھی وہیں پر شرمندہ ہو کے پچتا کے توبہ کر لیتا تو وہ آج شیطان اور ابلیس نہ ہوتا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خود سکھا ہے کیونکہ وہ پچتا گئے حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں کے لیے یہ سیغہ تسنیہ کا ہے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں شرمندہ ہو گئے قالا دونوں نے کہا مارے گا ظلم کر لیا نافرمانی ہو گئی ہے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہم نے گناہ کر لیا ہم نے ظلم کر لیا ہم نے تیری نافرمانی کر لی وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اور جتون ہی بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم تو مارے جائیں گے برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے صرف نقصان ہو جائے گا ہمارا اب یہ الفاظ اللہ تعالی نے دیئے انہیں فَتَلَقَ آدَمُ اللہ نے آدم نے حاصل کیے مِن ربِّ ہی کلماتِن یہ کلمات اپنے رب سے اور ان کلمات کے ذریعے رب کو منا لیا رب مان گیا رب خوش ہو گیا رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جانے کے لیے اور ساتھ میں یہ اہد دے دیا کہ عرش سے شروع ہوئی ہے آپ کی ابتداء عرش سے ہوئی ہے جنت سے ہوئی ہے انتہا بھی یہیں ہوگی آپ انشاءاللہ واپس جنت ہی میں آئیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جنت ہی میں اولاد کا بتایا جب آپ زمین پہ جا رہے ہیں آپ کو بہت ساری زمین پہ نسلیں پھیلانی ہیں تو اللہ تعالی نے حضرت عبی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا اللہ تعالی نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بائیں طرف اللہ تعالی نے ہاتھ پھیرا اور تمام روحیں جتنی بھی قیامت تک پیدا ہوں گی چونٹیوں کی شکل میں گرنے لگیں جھڑنے لگیں حضرت آدم کی پیٹھ سے پھر بائیں طرف ادھر سے بھی اسی طرح پھر وہ ساری چونٹیوں کی شکل میں روحیں رینگ رہی ہیں اللہ تعالی نے ان سب کو جمع کیا اکٹھا کیا اور اللہ تعالی نے ان روحوں سے بات کی اللہ تعالی نے فرمایا ان روحوں کو بولنے کی طاقت دی اور وہ انسان وہ روحیں جو انسانوں میں جانی تھی بولنے لگیں اللہ نے پہلی بات یہی کی الستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب بنے گواہ خود کو تمام فرشتوں کو اللہ کو خود حضرت آدم کو گواہ ٹھہرایا اللہ تعالی نے خود کو حضرت آدم کو تمام فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے ان تمام روحوں سے بات کی جو قیامت تک پیدا ہوں گی کیا بات کی میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام روحوں نے ایک زبان جواب دیا کیوں نہیں ضرور تو ہی ہمارا رب ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا میں تم پر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان کو گواہ بناتا ہوں میں تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں میں تم کو تم پر خود کو گواہ بناتا ہوں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تُو ایک اکیلہ رب ہے قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ الله کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق تھا میرے سوا عبادت کے لیق کوئی نہیں ہے تم سب یہ نہ کہنا ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلا یہ نہ کہنا اللہ کے سوا کوئی اور مالک بھی ہے ہمیں پتہ نہیں چلا میں تمہارے پاس رسول بھیجا کروں گا وہ میری ہدایت تمہارے پاس لائیں گے اور یہی وعدہ تمہیں یاد کرا کے تمہیں ہدایت کی باتیں بتائیں گے دنیا کی آخرت کی سزا کے خوف سے ڈرائیں گے میں تم پر کتابیں بھیجا کروں گا کتابیں نازل کروں گا تمام روحوں نے وعدہ کیا ہم گواہی دیتے ہیں تو ایک اکیلہ ہمارا رب ہے تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی رب ہمارا نہیں ہو سکتا کوئی معبود ہمارا نہیں ہو سکتا یہ اقرار تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو گواہ بنا کے لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اونچا اٹھایا اور نیچے دکھایا یعنی وہ زمانہ جو آئے گا جس میں یہ ساری چونٹیوں جیسی جو روحیں یہاں ہیں یہ انسانوں کی صورت میں زمین پر ہوں گی اور یہ انسانوں کی صورت میں انہیں دکھایا کہ یہ ساری کی ساری آپ کی اولاد ہوگی اور آپ ان سب کے باپ ہوں گے حضرت آدم بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی میری اولاد بنانی ہے مجھے تو پتا بھی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بلند کر کے دکھایا ہے تو نیچے بہت ساری خوبصورت لوگ تھے بدصورت بھی تھے ہر ٹائپ کے اللہ تعالیٰ نے بندے دکھائے تو حضرت آدم کہتے ہیں یارب کاش تو ان سب کو ایک جیسا کر دیتا برابر کر دیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ان میں سے آپ کی آدھی اولاد جنت میں جائے گی ان میں سے کچھ جہنم میں جائیں گے کچھ بے پناہ حسین ہے کچھ اتنے حسین ہے کہ ان کے چہرے سے پیشانی سے لائٹ نکل رہی ہے وہ پوچھتے ہیں یارب وہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ یہ بھی تیری اولاد میں سے ہے لیکن یہ نبی بنے گا یہ بھی تیری اولاد میں سے ہے یہ رسول بھی بنے گا بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یارب اب کیا کیا جائے آپ نے تو مختلف بنا دیا تو اگر یہ ایک جیسے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میرا شکر ہوگا ان میں سے جو بہترین ہیں وہ اس بات پر شکر ادا کریں گے کہ وہ بہت اچھے ہیں اللہ نے انہیں خوبصورت بنایا انہیں مقام دیا ہے انہیں بہتر بنایا ہے پھر آدم علیہ السلام کو ان میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دکھا ہے جگہ جگہ کچھ لوگوں کا جھونڈ ہے اس میں کوئی ایک بہت حسین ہے کسی ایک کے اندر سے نور نکل رہا ہے کسی ایک کی پیشانی خوبصورت ہے کسی ایک کا پورا چہرہ بلا کا حسین ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس جھونڈ میں وہ جو ہے وہ بھی رسول ہے وہ بھی رسول ہے وہ بھی نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہیں زیارت کرائی گئی اور روشن چہرے چراہوں کی طرح چاند کی طرح لائٹ نکل رہی ہے حضرت آدم بہت خوش ہوئے ان سب کو دیکھ کے اور شکر ادا کیا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وعدہ بھی بتایا جو نبوت کا وعدہ ہے رسالت کا وعدہ ہے سورہ احضاب کی آیت سیمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى بْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْسَاقًا غَلِيزًا اور جب ہم نے پیغمبروں سے اہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور ان سے پکا وعدہ لیا کیا وعدہ لیا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ حَنِیفَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ سورہ روم کی آیت تھرڑی ہے تو تم ایک طرف ہو کے اللہ کے دین کے راستے پر سیدھ ہموں کیے چلے جاؤ اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی موسیقی